بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی نوٹیفکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہیں میرے پیارے اور عزیز ساتھیوں آج جو ہم آپ سے گفتگو کریں گے یہ بہت ہی بہترین گفتگو رہی گی جو آج ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں آج ہم آپ کو اس چیز کا خلاصہ کر کے بتائیں گے کہ جو اس وقت دیکھیں ہم نے بھی ایک ویڈیو اپلوٹ کی ہے جس ویڈیو میں ہم نے بھی بتایا ہے کہ کوئی اس کو پاگل دیوانہ مجنونہ کہے ایسے ایسے لقب سے لوگ ان کو پکار رہے ہیں نہیں وہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ دیوانہ پاگل نہیں ہو سکتا میرے پیارے اس طرح کی الفاظ کہیں بھی کمنڈ میں آپ لوگ نہ کریں میں آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں آپ کو دیتا ہوں وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ناجانے کتنا قریبی بندہ ہے سماللہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا بہر کیف آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو اس وقت شوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ جو ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو ان کا خلاصہ ہو گیا ہے وہ ان کا نام ہے سراج علی یاد رکھیں ان کا نام کیا ہے سراج علی نام ہے اور وہ بنگلہ دیش کے کسی علاقی کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے خود اس چیز کا انٹرویو دیا ہے کہ میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں میں کوئی پاگل نہیں ہوں میں کوئی مجنون نہیں ہوں میں حافظ قرآن ہوں لیکن گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے ان کی کئی بیٹیاں ہیں شاید کہ پانچ بیٹیاں ہیں ان کی تو پریشانیوں کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے غریبی کی غربت کی وجہ سے انہوں نے کاروبار اتنا زیادہ مطلب اتنی زیادہ محنت و مشکت کی کہ ان کو قرآن مقدس پڑھنے کا وقت نہیں ملا اب آپ اس کو چاہیں کچھ بھی سمجھیں جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے ذہن سے پورا قرآن نکل چکا یعنی جو میں حافظ قرآن تھا اب میں حافظ قرآن نہیں ہوں بھول چکا ہوں لہٰذا میں قرآن پاپ کو دیکھ کر کہ اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہوں اور ہم دیکھئے کل کی ویڈیو میں میں نے یہ چیز بتائی تھی میرے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ثبوت نہیں دکھاتے کوئی حجت کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوتی یوں ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایڈیڈنگ میں میں یہاں وہاں کونوں پر ویڈیو چپکا کر دکھاتا رہوں اور ایک رولز بھی ہوتے ہیں یوٹیوب کے ہم نئے یوٹیوبر ہیں ہم کو معلوم نہیں ہیں کیا معلوم کس وقت کیا ہو جائے ہمارے ساتھ اس لیے ہم یہاں نہیں دکھاتے ہم آسانی کے ساتھ پورا پروف ڈسکریپشن میں ڈالتے ہیں جس کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے وہ ڈسکریپشن میں جائے اور بہخوبی پورا ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے بہرکیف ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں صرف یہی بتانا جا رہے ہیں کہ کسی کو بھی بغیر تحقیق کے بغیر معلومات کے بغیر انفرمیشن کے پاگل دیوانہ مجنون یہ سارے الفاظوں سے نہ پکارا کریں کیا معلوم اللہ کا کون کتنا قریبی بندہ ہے اللہ کون سے بندے سے کتنی محبت رکھتا ہے آپ نے آیت کریمہ شاید نہیں پڑھی ہوگی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اور اس کے سینے کو کھول کر سینے کے اندر ہدایت کی روشنی ڈال دیا کرتا ہے اور اللہ جس کو جاتا ہے گمراہیت پر رکھتا ہے یعنی جب بندہ نماز روزہ زکاة ساری چیزوں سے دور رہنے لگتا ہے تو پھر اس کی اللہ اس کی رسی کو جو ہے نہ ڈھیلا کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے پھر اس کو ہر نیکی کا کام ہر بھلائی کا کام ایسا لگتا ہے جیسے اس سے کسی نے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کہہ دیا ہے تو میں آپ سے مخلصانہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی آپ حرکت نہ کریں کہیں بھی کمینڈ میں بغیر سوچیں سمجھیں بہت ساری وائرل ویڈیو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر ایک مزہ بھر دیا جاتا ہے مسالیں مکس کر دیئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا مزہ آتا ہمیں سنتے ہوئے اور ہم پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدایں کمینڈ بوکس میں بلند کرنے لگتے ہیں یہ ایک ہماری نہایت ہی غلط عادت ہے اس عادت کو آپ کو صدارنا چاہیے آپ کو بالخصوص تحقید کرنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کہنے تو بہرکیف آج کے ویڈیو میں ہم نے یہی بتایا ہے کہ وہ بھی دیوانے کوئی مجنوع نہیں ہیں بلکہ وہ بلکل درست ہیں بلکل صحیح ہیں بہتر ہیں ڈسکرپشن میں جائیں لنک پر کلک کریں اور ان کی پوری ویڈیو مکمل دیکھیں لہٰذا آج کی ویڈیو کو ہم یہی اختتام کرتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے روبرو رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ